واہلالا میں لکھانا ہے اللہ پر ایمان لائے کیف اؤمن باللہ آپ اللہ پر ایمان لائے توحید اسماع و الصفات اور ایمان لوئے اللہ پر ایمان کی وجسد ہے لئیکن کچھ لوگ ہے جو اللہ کی وجود موجود ہونے کا انتظار کرتے ہیں ما ہے الادلہ علا وجود اللہ کونس دلیل ہے اللہ کی موجود ہونے کی ادلہ کثیر دلیل ہے بخصی ہے نجملها نجمعها باربعہ ادلہ مجمل طور سے چار دلیلوں کو انتظار دلیلوں میں ہم جمع کریں العقل پہلی چیز ہے اقل قلنا يستحیل ان یا اتعاقل انظر الى هذا الانتظام البذیع فالکون الا ولا بد ان يثبت ان لہذا المخلوقات خالق واحد مدبر سبحانہ وتعالی کوئی شک شکر آقل ہے اللہ نے اسے عطب دیا ہے اور یہ ساری چیزیں دنیا کی چیزیں وضعان سب دیکھ کر کے کبھی انکار نہیں کر سکتا بلکہ یہ کہے گا کہ ضرور کوئی ہے جو اس کا بنانے والا ہے الثانی دوسری دلیل الحس محسوس ملموس تدعو اللہ سبحانہ وتعالی تكون فکر و شد تدعو اللہ تجد تجدها تنفرج هذا دلیل محسوس ملموس تشاہدو او تسمعو نعم دوسری دلیل حسنی ہے مسئلہ کوئی پرشانی ہوئی آپ اللہ ستبا کرے اللہ تعالی نے اسے عطا دیا تو یہ حسنی چیزیں محسوس کرتے ہیں کہ ضرور کوئی ہے تب ہی تو ہماری یہ پرشانی دل ہوئی اللہ ستبا کرے ہیں اللہ ستبا کرے ہیں چوتھی چیز فطرت ہے ہر شخص فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے فطرتا ہوا جو ہے جب بھی پیدا ہوتا ہے تو فطرت پر پیدا ہوتا ہے یہ دل دلیل ہے چوتھی چیز یہ چوتھی دلیل کتاب و سنت کے اندر بہت سی دلیلیں بولید ہیں ایدن الامام باللہ الامام باللہ يتضمن الامام بتوحید الرجوبیہ والالوحیہ والاسمائی والصفات نعم اللہ پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ اللہ پر اس کے رموبیت وضوحیت واسمائیوں کے ساتھ آپ ایمان لائیں والایمان بوجود اللہ اور ایمان اللہ دلائے کی وجود ووجود ہونے پر ایمان رکھیں وقلنا دلنا على وجود اللہ العاقل والحس والفطرہ والشرح اور ہر نے بھی بتایا کہ اللہ کے وجود ہونے کی دلیل عقل ہے حسد ہے فطرت ہے اور کتاب و سنت ہے الثانی من ارکان الایمان الیمان بالملائکہ دوسرا رمو جو ہے ایمان کی ملائکہ خرشتوں پر ایمان لانا اس بات پر دلیل ایمان لکھیں خرشتوں کے اللہ ایمان نے خرشتوں کو پیدا کیا ہے لیکن ہم اسے نہیں دیکھ سکتے خلقہم اللہ من نور اللہ تعالی نے انہیں نور سے پیدا کیا اللہ کی اعتاد کرتے ہیں اللہ کی ناکھرمانیں کبھی نہیں کرتے ہیں لہم ارواح ان کے پاس بھی روح ہے و اشاد ان کے پاس بھی جسم ہے و عقول ان کے پاس بھی عقل ہے و قلوب ان کے پاس بھی دل ہے تمام خرشتوں پر ہم ایمان لائیں اور جن خرشتوں پر نام اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے اس پر بھی ایمان لائیں مثل جبریل و مکائن و اسرافیل مثل غبریل علیہ السلام اور جبریل علیہ السلام اور مکائن و بکار علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام و اعمال ہم اور ان کے اعملوں پر ہمیں بھی ایمان لائیں مثل جبریل علیہ السلام ؟ جیسے جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالی نے تو ہے اسے موک shapes کیا ہے ا物عدہ نے کہی و صفات مثل اللہ احسن اللہ ما مراجم ان کے صفات پر بھی ایمان لائیں جیسے کہ وہ اللہ تعالی کے TIM bip히 نہیں کرتے ہیں اور اس پر بھی ایمان لائیں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کے بارے ان کی خبروں کے بارے ہمیں خبر کیا تیسری قسم ایمان کی کتابوں پر ایمان لائیں ایمان لائیں اللہ کا کلام ہے تکلم اللہ سبحانہ وتعالی بہم اللہ تعالیٰ کی یہ بات ہے اور اس پر بھی ایمان لائیں کہ یہ اوپر سے اترا ہوا ہے مخلوق نہیں ہے اور اس پر بھی ایمان لائیں کہ ہر رسول پر اللہ تعالیٰ نے کتاب اترا ہے ہر رسول پر کتاب اللہ تعالیٰ نے اترا ہے نؤمن بکل الکتب ہر کتاب پر ایمان لانا واجب ہے اور اس پر بھی ایمان لائیں جو کچھ اس کے اندر خبریں موجود ہیں اس پر بھی ایمان لائیں جو کچھ احکام ہیں اس پر بھی ایمان لائیں جو ہمارے کتاب میں ہماری شریف میں نہیں ہے وہ گویا کہ منسوخ ہے اس پر ہی ایمان لائیں کرنا ہے وانا القرآن ناسخ لہذا الكتب اذا اللہ نطالع علر الكتاب والسنن یہ پر اس بات پر نہیں ہے ایمان لائیں یقین بکل کہ یہ قرآن جو عبارہ ہے یہ اہلے کی کتابوں کو منسوخ کرنے لہذا ہم سرک قرآن مجید کی تلاوات کریں گے تو رجبور جزیر یا سولی بوسا وارو یہ سب کی تلاوات نہیں کریں گے نعم انبیاء ورسول لبی اور رسول پر ایمان لائیں اس بات پر بھی ایمان لائیں کہ اللہ کی بندے اور رسول ہیں ان کی عبادت پہیں کریں گے اللہ سبحانہ وتعالی رسالہ ہم لنا ادل امان انہوں نے امارت جو کچھ اللہ نے دی اسے ادا کر دیا ونصح الام امت کو نصیحت کی ہوئے وبلغ البلاغ المبین اور کھلے طور پر اللہ کی دیر کو ہم تک پہچا دیا اور ہر طرح کے جہاد کو اللہ کی دیروں نے کما حق کو جہاد کیا نعم نعم تمام انبیاء ورسول پر ہم ایمان لائیں جو کچھ اللہ تعالی نے ہم ان کے ناموں جن کے ناموں کے بارے میں بیان کیا اس پر ایمان لائیں وصفاتهم ان کے صفات کے بارے میں بھی ایمان لائیں جو کچھ خبریں ان انبیاء کے بارے میں ہمیں دی گئی ہیں بتائی گئی ہیں اس پر بھی ایمان لائیں والآیات التي آدم اللہ سبحانہ وتعالی بھیا اور ان نشانیوں پر بھی ایمان لائیں جو کچھ اللہ تعالی نے انہی دیا ہے سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام ہے سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام ہے وخاتم الانبیاء والرسول محمد علیہ السلام سب سے آخر میں جو رسول اللہ پھیجے گئے وہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام کے موت کے بعد جو ہی نبوت کا دعویہ دعویہ کرے گا وہ کافر ہے نعم الائمان بالیوم الآخر الرکن الخامس پانچمیں تیسن ایمان کی آخرت پر ایمان لائیں یوم الآخر پر ایمان لائیں الائمان بالیوم الآخر يتضمن الائمان بكل ماں يكون بعد الموت ایمان لائیں اس بات پر کی موت کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے اس پر ہمیں ایمان لائیں مثل خروج الروح جیسے کی روح کا نکلنا غبض الملاکل الروح خرشتوں کا روح کو قبض کرنا السؤال في القبر عن سول الثلاثر سوال جو قبر میں ہوگا سول الثلاثر کے بارے میں نعیم القبر عذاب القبر عذاب قبر کے بارے میں نعیم قبر کے بارے میں جو قبر میں جو ہمیں آرام ملے رہا اس پر ایمان لائیں البعث بعد الموت موت کے بعد اتھائی جانے پر ایمان لائیں جنت اور جہنم سب پر ایمان لائیں كل ماں يكون بعد الموت ہوا من الائمان بالیوم الآخر تو موت کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے اس پر ایمان لانے کا مطلب جو ملح آخرہ پر ایمان لانا نعم السادس من ارکان الائمان الائمان بالقضاء والقدر چھتا روح من ایمان کا یہ ہے کہ قضاء والقدر پر ایمان لائیں نعم الایمام بالقضاء والقدر يتضمن الایمام بمراتب القضاء القدر الاربع ایمام قدر پر ایمان لنا اس کے چار مراتب اولا العلم نؤمن ان اللہ علم كل شيء مرتبہ یہ ہے علم اللہ تلا سب کچھ جانتا الثانی الكتاب ان اللہ سبحانه وتعالی کتب كل شيء دوسری چیز کتاب ہے اس پر بھی ایمان اللہ ان اللہ نے ہر چیز کو لکھ دیا ہے الثالث ان لا یمکن ان یقع فی ملک اللہ الا ما شاء اللہ فما شاء اللہ كان وما لم يشاء لم يکن تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ تقارب اللہ تعالی جو کوئی چیز اس میں کبھی بیش نہیں جو چاہے اللہ تعالی وہی ہو جو چاہے وہی ہو یعنی الان هذا یقول بعد الدرس مثلا ارید اذہب الى الدکان مثلا یہ سوچے منی دل کے اندر کہ ہم جو ہے درس کے بعد کسی دکان میں جائیں گے شاء اللہ انہا اذہب الى الدکان دہب شاء اللہ انہا لا یذہب اللہ لن یذہب اللہ تعالی چاہے گا تبھی یہ جائے گا دکان پر اگر اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں جائے سکتا عبد مخلوق و اعمال و تابع لہو فہو مخلوق عبد عبد جو ہے انسان جو ہے یہ مخلوق ہے اور وہ تابع واللہ خلقكم وما تعملو فاعمال العباد مخلوق کالعباد اللہ تعالی نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہمارے عملوں کو بھی اللہ تعالی پتاک لہذا ہمارے عمل ہمارے تابع المرتبہ الثالثہ الاحسان تیسرا مرتبہ دین کا الاحسان رکن واحد وہاں احسان ہے اس کا صرف ایک ہی رکن ہے وتحت هذا الرکن اما عبادت مشاهدہ ان تعبد اللہ کہ انک ترا عبادت رغبہ و حب و شوق فيما عند اللہ كما عبد النبی صلی اللہ علیہ وسلم افلا کون عبد شکور اس میں یہ رکن ہے کہ آپ اللہ تعالی عبادت کر دے وکویا اللہ تعالی اللہ کو آپ دیکھ رہے ہیں محبت سے تعظیم سے اگر یہ مرتبہ پہلا مرتبہ نہیں ہو سکا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں عبادت کرتے وقت تو کم سے کم اتنا ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اس سے ہمیں فروج نہیں کرنا ہے ہمیں نکلنا نہیں پہلا مرتبہ نہیں ہو سکا تو دوسرا ہونا لاسکر